پاکستان ورسل نیوزی لینڈز کے ٹرائی سیریز کے فینل میچ کے آپ کو ہائی لائٹ دکھاتا ہے لیکن محمد نواز نے آج کے میچ میں بتا دیا کہ وہ محمد نواز ہیں او بھائی پاکستان کو اس طرح کے نواز چاہیے محمد نواز شریف نہیں چاہیے پہلے آپ کو پاکستان کے میچ کے ہائی لائٹ بتاتے ہیں اس سے پہلے اس چینل کو کر لیں سبکرائب کیونکہ پاکستان ٹرائی سیریز کا فینل جی چکا ہے اس خوشی میں اس چینل کو کریں سبکرائب ویڈیو کو بھی لائک کریں اور گھنٹی کے بیل کو اون کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ آباد کا نعرہ بھی لگا دیں کیونکہ بھائی خوشی کا موقع ہے چینل کو سکرائب لازمی کرنا ہے ہمیشہ کتنا پاکستان کی طرف سے بابر آزم اور زمان اوپنے کرنے کے لئے کل کی میچ کتنا آج وہ نہ کھیل سکے شروعات کے آور میں انہوں نے اچھے سکور بنائے لیکن بابر آزم چودہ گیندوں پر پندرہ رن بنا کر تین چوکے لگا آگر کین چھوٹ ہوگے اس کے بعد ہے شان مقصود صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ پاکستان کے چیف سیلیکٹر نے شان مقصود میں کون سی خوبی دیکھے جو ان کو ٹی ٹوان ٹی منٹ کھلا رہے ہیں بھائی کتنی بار وہ فیل ہو رہا ہے اس کو ریپلیس کرو نیوزی لینڈ کو صرف ایک کھلاڑی جتواز سکتا تھا وہ ہے شان مقصود اس کو اونٹ کر کے نیوزی لینڈ والوں نے بڑی گندی گلتی کر دی شان مقصود نے اکیس بالوں پر انیس ران بنائے جو کہ جہارانہ ایک بیٹنگ تھی شان مقصود کے اونٹ ہونے کے بعد پھر ہے پاکستان کے سپر سٹار ہماری دلوں کی دھڑکان محمد نواز یہ ہے نواز اس کے بعد محمد نواز اور حیدر علی نے پاکستان کی طرف سے جہارانہ بیٹنگ کی اور پاکستان کو جتوانہ میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے حیدر علی جو پچھلے میچوں میں فلاپ ہو رہے تھے آج کے میچ میں انہوں نے اچھی بیٹنگ کا مظاہرہ کیا حیدر علی نے پندرہ گندوں پر اکتیس ران بنائے جس میں دو چکے تین چوکے شامل تھے وہ کینچ آنٹ ہوگی اس کے بعد آئے عاصف علی عاصف علی آج کے میچ میں ناچال پہ وہ دو گندوں پر ایک ران بنا سکے لیکن محمد نواز انہیں پاکستان کے لئے امدہ بیٹنگ کھیلی انہوں نے بائیس گندوں پر اٹھتیس ران بنائے جس میں تین چھکے اور دو چوکے شامل تھے ان کے ساتھ افتخار احمد نے بھی اچھی گیم کا مظاہرہ کیا انہوں نے ایک چوکا لگایا ایک چھکا لگایا چودہ گندوں پر پچیس رن بنائے اور پاکستان کو جیت دلوان میں ان دونوں کا اہم کردار ادا تھا اور آج کے میچ میں محمد نواز مین آف دی میچ پاکستان نے آخری آور میں جیت کر نیوزی لینڈ کو فینل میں پانچ وکٹوں سے شکاست دے کر ٹروفی اپنے نام کر لی بات کریں نیوزی لینڈ کی بیٹیں گی تو فیل ایلن اور کولنویں کھیلنے کے لیے فیل ایلن آج کے میچ میں زیادہ نہ چال پہ وہ تین چوکے لگا کر چھ گندوں پر بارہ رن بنا سکے اور وہ کین چھوٹ ہو گئے اس کے باڈی کونی ہے وہ دو چوکے لگا کر ستارہ گندوں پر چودہ رن بنائے لیکن نیوزی لینڈ کے کیپٹن کین ویلسا نے آج کے میچ میں امدہ پاری کھیلوں نے انہوں نے ٹھتیس گندوں پر انسٹھ رن بنائے جس میں چار چوکے اور دو چھکے شامل تھے اور وہ بھی کین چھوٹ ہو گئے اس کے بعد فلپس ہے فلپس نے بھی اچھی گیم گیم کا مظہرہ کی انہوں نے بائس گندوں پر انہتیس سران بنائے ایک چھکا اور ایک چھکا لگا ہے اس کے بعد چیپ مین ہے چیپ مین انیس گندوں پر پچیس سران بنائے اور دو چھکے لگا ہے اور ایک چھ لگایا اس کے بعد نیوزی لینڈ کی کوئی بھی پلیئر زیادہ نہ کھیل پائے اس طرح نیوزی لینڈ نے بیس آور میں ایک سو تریسٹھ رن کا حدف دیا پاکستان کو جو پاکستان نے بہ آسانی حاصل کر لیا لاسٹ آور میں اور پاکستان ٹرائے سیریز کا فینل جیت کیا اور بعد کریں پاکستان کی بولنگ کی تو سبحان اللہ نسیم شاہ نے چار آور کرائے اٹھتیس رن دے اور دو وکٹ حاصل کی ہارس روف نے امدہ بولنگ کی انہوں نے چار آور کرائے بائیس رن دے اور دو کھلانے کو اونٹ کیا محمد وسیم جولیہ نے بھی چار آور کرائے سینتیس رن دے اور کوئی وکٹ حاصل نہ کر سکے شداب خانگ نے چار آور کرائے تیس رن دے اور ایک وکٹ حاصل کی اور محمد نیواز نے بھی چار آور کرائے تیتیس رن دے اور ایک وکٹ حاصل کری اس طرح پاکستان نے نیوزی لینڈ کو پانچ وکٹوں سے ہرا کا ٹرائے سیریز کا فینل جیت لیا ہے اور پاکستان کی اس پرفومنس پر شہکین خوش ہیں لیکن شان مقصود صاحب انہوں کی کوئی سم دنیاں جی وہ کیا کر رہے ہیں آپ کی شان مقصود کے بارے میں کیا رہا ہے کیا ان کو دوبارہ پاکستان کے ٹی ٹی ورلڈ کپ کے سکار میں شامل کرنا چاہیے ان کی جنگر شرجیل یا ملے کو چینج کرنا چاہیے میری تو یہ رائے اس کو بھائی صاحب گھار بیجیں اور شرجیل اور آمیر کو شرجیل آمیر اور شوئے ملے کو شامل کرنا چاہے تاکہ پاکستان کی بیٹنگ مضبوط ہو سکے آپ کس کے بارے میں کیا رہا ہے ہمیں کمیٹ بوکس میں ضرور بتائے گا تو ا ویڈیو پسند آئی تو چینل کو کریں سبکرائب ویڈیو کو لائک کریں اور گھنٹی کے بیل کو آن کریں آئی سی تی ٹی ٹی ورلڈ کپ جو کے چاند دنوں باشرو ہوں اس کی تمام میچ کی ہائی لیٹ ویڈیو لائیو میچ اس چینل پر لازمی دکھایا جائے گا تو اس چینل کو سپرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہارپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو ملتے اگلی ویڈ میں تب تا خدا حافظ اس چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا خدا شکریہ